آپ فیصل وارڈا سے لاکھ اختلاف کریں مگر فیصل وارڈا کے ایک بات کو تو ماننا پڑے گا آپ لوگوں کو کہ یہ حکومت انتہائی نالائق نکمی اور فارغ ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ نہ جو نہ وقومی اسمبلی میں جو نہ ترمیمی ووٹ دلوا سکے نہ یہ سینٹ سے جو نہ ترمیم کو پاس کروا سکے ایسے کہ پی ٹی آئی یا عمران خان جو ہی کوئی جلسے کا اعلان کرتی ہے یا لوگوں کو نکلنے کے لیے کال دیتے ہیں یہ لوگ تو فوراں اس سے پہلے حکومت پنجاب اور جو پنجاب میں مریم نفاد اور سنٹر میں جو نہ موسیم نکمی صاحب اتنی حرکت میں آ جاتے ہیں کہ فوراں پورے پاکستان کو بند کر دیتے ہیں ہر جگہ پہ کنٹینر لگا کر لوگوں کے لیے عذیتیں کھڑے کرتے ہیں اور ساتھ میں بار بار جا کر پریس کانفرنسز میں کیا کہتے ہیں کہ یہ ہم جو نہ لوگوں کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں ہم لوگوں کے دیکھ بھال کے لیے یہ اقتماعت اٹھا رہے ہیں تاکہ یہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی نہ ہو ہوئے اکل کے اندھوس ریکی میں ایک بڑی یو کٹ رہتے ہیں اکل و پیدل یہ وہی اکل کے اندھے لوگ ہیں یہ اکل سے پیدل لوگ ہیں ان کو یہ نہیں پتا اتنی مصیبتیں عمران خان کھڑی نہیں کر رہا آپ نے لوگوں کے لیے جتنی مصیبتیں آپ لوگ کنٹینر لگا کر اور جگہ جگہ پر سڑکوں کو بلا کر کہ آپ لوگ کھڑے کر رہے ہیں اتنے ناہل اور جہل لوگ ہیں عمران خان کے لوگ نکلے یا نہ نکلے انہوں نے پہلے پورے پاکستان کو جام کر دینا ہے اور لوگوں کو یہ تاثر دینا ہے کہ یہ اور بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں ان کے بغیر گزارہ نہیں ہے لوگ اتنے بڑے بڑے کنٹینر دیکھ کر خود پریشان ہو جاتے ہیں کوئی جو انا جلسہ جلوس لوگ بہر ہیں نہیں حکومت نے کنٹینر لگا دیئے وہی جو لوگ جو اپنے روٹین میں کام پہ جا رہے ہیں ان لوگوں کا اتنا حجوم بن جاتا ہے یوٹیوبر ویڈیوز کیمرے لے کر پہنچ جاتے ہیں دیکھیں یہاں پہ راش لگا ہوا ہے اور حکومت خود اپنے پنگ پر کلہاڑی مار رہی ہے وہ عقل کے اندھو کچھ لوگوں کو کام کرنے دو اگر کوئی جلسہ جلوس کرنے آ رہا ہے تو اسے جلسہ جلوس کرنے دو اسے کیا آ جاتا ہے مگر کیا زہر سی بات ہے اہمکوں کے ہاتھ میں اگر آپ ان کے بندر کے ہاتھ میں بنوک دے دیں گے تو یہی کچھ ہی ہوگا نا وہ تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے اس وقت مجھے اجازہ دیئے اپنے دعاوں میں یاد کر دیں کہ اللہ حافظ